ہلو فرنڈ مجھر بٹک میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لہنگے بلوز میں چین کو کیسے لگاتے ہیں اور چین لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے فرنڈ تو ویڈیو کو ذرہ سب اس کیپ نہ کریں ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ ہم نے بلکل سمپل طریقے سے بلوز کو بنا لیا ہے اور ہم نے ایک سیڈ میں کچھی سلائی بھی لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور ہم نے دوسری سیڈ میں اوبر لوگ کو لگا لیا ہے فرنڈ اس طرح سے انٹر لوگ کو ہم نے لگا لیا ہے دونوں سیڈ میں اور ہم نے نیچے میں دامن میں کچھی سلائی لگا لیا ہے تو اس طرح سے آپ کر لیں گے اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کے سب سے پہلے ہم چیشٹ کو ناپیں گے تو ہمارا جو یہاں پہ چیسٹ ہے فرینٹ وہ 38 سنچی ہے تو ہم اس طرح سے نشان کو لگا لیں گے اور دوسری سیڈ بھی ہم نشان کو اسی طریقے سے چیسٹ کا لگائیں گے تو ہم نے 19 سنچی پہ دونوں سیڈ میں نشان کو لگا لیا ہے چیسٹ کا نشان لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینٹ کہ اب ہم یہاں پہ کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے کٹ ہم دوسری سیڈ بھی لگا لیں گے چیسٹ کا اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینٹ کہ اب ہم کمر کا نشان لگائیں گے تو ہمارا جو یہاں پہ کمر ہے فرینٹ وہ 28 سنچ ہے تو ہم 14 انچی پہ اس طرح سے نشان کو لگا لیں گے تو اس طرح سے دونوں سیڈ میں ہم نشان لگا لیں گے چوک سے کمر کا کمر کا نشان لگانے کے بعد اب ہم چین کو اس طرح سے رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو چین اس طرح سے سیدھا رہے گا فرینٹ تو چین کو اس طرح سے آپ رکھ لیں گے اور اس طرح سے چائن کو رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے فرنڈ کے بلوج کو اس طرح سے آپ سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد بیک والے پیس کو لیں گے چیسٹ کا جہاں کٹ لگائے وہاں پہ اس طرح سے ہم فول کریں گے اور نیچے میں جو ہم نے کمر کا نشان لگائے وہاں پہ اس طرح سے ہم فول کریں گے اور اس طرح سے فول کرنے کے بعد ہم ہم کیا کریں گے فرنڈ کے چائن کے اوپر اس طرح سے ہم بلوج کو رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد لب پہ سلائے لگاتے ہوئے بلکل فنسنگ کے ساتھ ہم چائن کو بلوت میں اٹیچ کر لیں گے اور جب آپ سلائے لگائیں گے فرنڈ تو ایک چیز کا دھیان دیں گے کہ لب سے سلائے اترنی نہیں چاہیے فرنڈ برنہ چائن کھلنے اور بند ہونے میں پھر مطلب دکھات آ جائے گی سلائے کو لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ ایک پلے کو ہٹا دیں گے اور ہم دوسرے پلے کو لیں گے دوسرے پلے لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کے چیز کا کٹ جو ہم نے لگایا ہے وہاں سے اس طرح سے ہم فول کریں گے اور نیچے میں جو ہم نے کمر کا نشان لگایا تھا اس نشان پر اس طرح سے ہم فول کریں گے اور اس طرح سے فول کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرنڈ اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کے دل ہنچی کا اسپیس لے کے ہمیں ایک کچھی سلائے لگائیں گے جو کی ہم بعد میں کھول لیں گے اس طرح سے کچھ سلائے لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنٹ کی اس طرح سے ہم رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم اس طرح سے راؤنڈ کر لیں گے اور اس طرح سے راؤنڈ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ چاپ پہ رکھیں گے پھر ہم دوسری سیڈ والے کو لیں گے جو ہمارا جس میں کچھ سلائے لگایا تھا وہ والے پلے کو لیں گے اور وہ والے پلے لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کی اس طرح سے بلکل ہم رکھیں گے اور جب ہم رکھیں گے فرنڈ تو ایک چیز کا دھیان دیں گے کہ ہمارا چین بلکل جھپنا چاہیے تو اس طرح سے آپ رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم یہاں پہ سلائے لگا کر اٹیج کر لیں گے اب ہم ایکسٹر چین کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے کریں گے اور اس طرح سے کرنے کے بعد جو ہمارا جو ارمول ہے فرابن Lewd bazu کا اس ارمول کو اس طرح سے ہم ماشین کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینٹ کی بلکل اس طرح سے آپ رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کا بعد چائن کو اچھے طریقے سے آپ جھاپ لیں گے پورے چائن کو اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے جھاپیں گے اور اس طرح سے جھاپنے کے بعد ایک انچی کا دباؤ لے کر بلکل فنشنگ کے ساتھ ہم سلائے کو چلائیں گے اور جار آپ سلائے چلائیں گے فرنڈ تو ایک چیز کا آپ دھیان دیں گے کہ نیچے چین دبنی چاہیے یہ نہیں کہ اوپر اوپر آپ سلائے چلا دے اور نیچے میں چین اٹائچ نہ ہو تو اس چیز کا آپ دھیان دیں گے تو ہم نے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ بلکل ایک انچی دباؤ لیتے ہوئے سلائے کو لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس طرح سے چین کو کھول کر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں پہ چین روپ نہیں دے رہی ہے اور ایک سا چین کی آپ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کچھے سلائے کو کھول لیں گے اور ابھی تک ہمارے چینل پر نیئے فرنڈ تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پیش کر لیں تاکہ لیٹس ویٹی کو نوٹیفکیزن سب سے پہلے آپ کو ملے اور جب چین کو لگا لیں گے فرنڈ تو نیچے میں بلکل ایک دم برابر ہونا چاہیے اس شش کا آپ دھیان دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ اس طرح سے ہم فول کریں گے اور اس طرح سے فول کرنے کے بعد ایک ہم کچھے سلائے پورے میں لگا لیں گے جو کہ ہم ترپائی کرنے کے بعد بعد میں کھول لیں گے اور جب آپ کچھے سلائے دامن میں لگائیں گے تو ایک شش کا آپ دھیان دیں گے کہ بلکل ایک سممان دامن کو فول کریں گے ورنہ پھر کیا ہوگا فرینڈ کی بلوز کی جی کمر کی جی رونڈ ہوتی ہے بلکل ایک سمان نہیں آئے گی تو اس عشقہ آپ بہت ہی بارکی سے دھیان دیں گے تو ہم نے کچھے سلائے کو پورا لگا لیا ہے سلائے کو لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈ کہ ہمارا چین کتنا فنشنگ کے ساتھ لگا ہے فرینڈ اور بلکل دھاون بھی ہمارا ایک دم برابر ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی چین کو لگائیں گے اب ہم باجو لگا کر اس کی فنشنگ کو دیکھاتے ہیں تو فرینڈ ہم نے باجو کو لگا لیا ہے سب سے پہلے ہم چیسٹ کا ناپ لے لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈ کہ ہمارا 19 انچیں آ رہا پکا 19 دنیا 38 اور ہمارا کمر 28 تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 14 انچیں آ رہا ہے تو ناپ بھی ہمارا بلکل ایکچویل ہے فرینڈ اور سیدھا میں بھی اس کی فنشنگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی فنشنگ چین لگا ہے فرینڈ بلکل ایک سمان برابر اور کافی آرام سے کھل بھی رہا بند بھی ہو رہا ہے اور اس کی اندر کی بھی فنشنگ ہم دیکھا دیتے ہیں فرینڈ اس کی اندر کی بھی فنشنگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی اچھی آتی ہے فرینڈ بہت اچھی یدی آپ کو اگر کبھی بڑھانا بھی ہوگا تو اس کے لیے دباؤ بھی ہوتا ہے فرینڈ دونوں سائیڈ میں آپ کبھی بھی بڑھا یہ چھوٹا بھی کر سکتے ہو اس کو تو اس طریقے سے آپ چین کو لگائیں گے تو کبھی بھی پرشانیاں آپ کی نہیں آئے گی اور کافی اچھی بلوز کی فٹنگ بھی آئے گی فرینڈ اور یدی میرے ویڈیو اچھا لگا فرینڈ تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کرنا اور اس ویڈیو اس کو لائک کرنا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا فرینڈ